بسم اللہ الرحمن الرحیم آب زمزم یعنی زمزم کا پانی کیسے پینگے اس کے پینے کا صحیح طریقہ ترتیب وار ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں گا جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آب زمزم کے فضائل و مسائل سفر نمبر ٹونٹی وان اکیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک زمزم پینے سے پہلے ارادہ کریں نیت کریں نیت کسے کہتے ہیں دل میں سوچ لینا دل میں کسی چیز کا خیال لے آنا یہ ہے نیت زبان سے ادا کرنا کچھ پڑھنا کچھ کلمہ بولنا کچھ جملہ بولنا یہ کوئی ضروری نہیں دل میں سوچ لیجئے یہی ہے نیت کیا نیت کریں گے نیت یہ کریں گے دل میں یہ سوچیں گے میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں تاکہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہو جائے کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے اور ایک چیز یاد رکھئے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جم جو ہے زمزم کا پانی جس ارادے سے جس نیت سے پییں گے اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے اسی لیے اگر کوئی آپ اچھا ارادہ رکھتے ہیں نیک ارادہ رکھتے ہیں کچھ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو زمزم اگر آپ اس سے پہلے پینے کا میسر ہو رہا ہے تو اچھے مقصد سے اچھے نیت سے زمزم کا پانی پیا کریے نمبر دو کھڑے ہو کر پینا چاہیے اور کھڑے ہو کر پینا یہ بہتر ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پیا ہے اسی لیے آپ بھی کھڑے ہو کر پی لیجئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پییں گے اگر بیٹھ کر پییں گے تو گناہوں ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ بیٹھ کر بھی پینا چاہیں کوئی مریض ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے کوئی دکت نہیں کوئی سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے تبید خراب ہے اس کی آپ اسے زمزم پیلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسی اسی حالت میں پلا دیجئے اس کو کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر طاقت ہے تو بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر زمزم پیا کریے اور نمبر تین قبلے کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف مل کر کے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور آپ زمزم پی لیجئے اور نمبر چار اگر زمزم زیادہ ہے زیادہ طرف آپ کے پاس موجود ہے برطن پہ بہت زیادہ ہے تو پیڑ بھر کے پیئے جتنے ہو سکتا ہے آپ سے پینے کی کوشش کریں ہاں اگر کم ہے تو پھر کم استعمال کریں اور لوگوں کا خیال کریں اس اعتبار سے زیادہ ہے آپ زمزم کے کوئے کے پاس موجود ہیں تو آپ جتنا چاہیں اتنا پی لیجئے اور سہراب ہو کے پیئے یہ سنت ہے پیٹ بھر کے پینا زمزم کے پانی کو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے اور نمبر پانچ جب آپ زمزم کا پانی پینا شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے اب چاہیں تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تر پینا شروع کریں یا صرف بسم اللہ پڑھئے اور پینا شروع کر دیجئے ایک مردبہ پییں گے پھر کیونکہ آپ کو میں جیسا بتا دوں اس کے بعد نمبر چھے پہ ہے یہ تین سانس میں پینا آئے اور نمبر سات پہ ہے ہر سانس میں الحمدللہ کہنا ہے ان تمام کو میں ایک جو ہے زمین میں رکھ رہا ہوں کہ تین سانس میں جو پییں گے سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کے پی لیں گے کچھ پییں گے پھر اس کے بعد اس برطن کو ہٹا دیں گے اب وہ الحمدللہ کہیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے شروع کریں گے پھر سے دوبارہ موہ پہ لگائیں گے پھر الحمدللہ کہہ کے جب آپ موہ سے ہٹا دیں گے تو الحمدللہ کہہ دیں گے تو یہ دو مرتبہ پینا ہو گیا پھر تیسری مرتبہ آپ کو پینا آئے کہ پھر بسم اللہ کہہ کے پییں گے پھر آپ برطن موہ سے ہٹا دیں گے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دو تین مرتبہ پینے کیلئے موہ سے وہی سہر رکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے پھر وہی لگا دیتے ہیں نہیں موہ سے بالکل ہٹا دیجئے موہ سے نکال دیجئے برطن کو دور کر دیجئے اچھی طرح سے کچھ دیر سانس لیجئے پھر اگلی سانس پہ پیئے تو یہ تین مرتبہ پینا ہے آپ کو تین سانس سے مراد بعض علماء نے چار مرتبہ پینے کو بھی کہا ہے کہ چار مرتبہ اگر آپ پییں گے تو وہ تین سانس ہوگی تو اس طرح بھی آپ عمل کرتے ہیں تین مرتبہ بھی پی لیں گے تب بھی ٹھیک ہے چار مرتبہ پینے گے ان علماء کے قول کے مطابق تو بھی درست ہے کوئی دقت نہیں آپ کسی پہ بھی عمل کر سکتے ہیں اور نمبر آٹھ جب آپ زمزم کا پانی مکمل پی لیں پیٹ آپ کا بھر جائے اس کے بعد دعا پڑھیں اور یہ بہت زبردست دعا ہے اللہم انی اسئلوکا میں یا اللہ ترجمہ سن لیجئے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں علم نافع نفع بخش علم ایسا علم جس سے مجھے فائدہ پہنچے مجھے نفع پہنچے ایسا علم میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ورنہ علم تو شیطان کی پاس بھی ہے لیکن کوئی نفع نہیں ہے اس میں اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے علم اسی لیے نفع بخش صرف علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے اللہ سے علم نہ مانگیں علم نافع مانگیں کہ اللہ مجھے نفع بخش علم اتا کر پھر اس کے بعد ہے ورزقا واسیا وسیطر علم یہ عطا کر یا اللہ مجھے یا اللہ مجھے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما یہ دعا پڑھیں ایک مردہ میں مکمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں اللہم انی اسعالوک علم نافع ورزقا واسیا وشفا من کل دا اس کو پڑھ لیجئے گا تو اب یہ زمزم پینے کا مکمل طریقہ تھا جو میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیے ورنہ زمزم کے بارے میں اور بھی کئی تفصیلات ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے سمجھتا کرے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں مدد کر سکتے ہیں